اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوئنٹی پور چکوال ناظرین اس وقت میں جڑیال میں موجود ہوں اور یہ پی پی ٹوئنٹی ون کا ایریا ہے ناظرین یہاں سے ایمین اے سرداز دلکار علی خاندلہ اور پسلی دفعہ راجہ یاسر سرفراد صاحب الیکٹ ہوئے تھے ایزا پی ٹی آئی کے ممبر آج اس دفعہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے جو آڑ یہ نو طریق ہے اس کو اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اس صورت میں یہ لوگ ایک سر اپنا جو بورڈ ہے وہ کس کو دیں گے تو آج کا دوڈیال کا سب سے بڑا سروے اور پہلا سروے دوڈیال کا میں آپ کے سامنے لارہا ہوں ٹی وی ٹوئنٹی پور پر تو میرے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے تو دوستوں کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنا ووٹ کس کو دیں گے اسلام علیکم سر آپ کے نام ساجد خان ساجد خان کس کو ووٹ دیں گے اپنا امران خان بی ڈی آئی تینک یو یہاں بے بھائی ہمارے موجود ہیں بھائی کس کو ووٹ دینا چاہیں گے امران خان امران خان آہ یہاں بے ایک اور ابھی بھائی ہمارے موجود ہیں بھائی کس کو ووٹ دینا چاہیں گے آپ کا ووٹ نہیں ہے اور آپ افغان نہیں ہے اسلام علیکم بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں ماشاء اللہ آپ پڑی محنت مزدوری کر رہے ہیں آپ کا نام کس کو ووٹ دینا چاہیں گے عمران خان بھائی آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے عمران خان نظرین اس وقت ہم جتنے لوگوں سے ملت رہے ہیں تمام لوگوں کا ایک ہی آئیڈیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ عمران خان کو دیں گے اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر دینا چاہیں تو کس کو دیں گے ابھی سوچے نہیں نظرین آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے سامنے ہمارے دو بھائی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم یا لہذا ٹھیک ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی نظرین یہاں پہ ابھی تک ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی دوسرا ووٹ نہیں ملا الکائم ٹیلرز ہیں اور ذرتاش موبائل بھی ہزاتھی ہے ان سے پوچھتے ہیں اپنا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے اپنا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے اگلے الیکشن میں اگلے الیکشن میں انشاءاللہ امران خان انشاءاللہ امران خان جی تھانکیو اریمت بھائی آپ نے انکار کیا کچھ کوئی خاتبار اچھا ووٹ نہیں دیتے ہیں نظرین آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں بھی ہمارے ساتھ ایک دائی موجود ہیں دکان پر اسلام علیکم ایک سوال ہے سر اپنا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی آپ سے بھی ایک کوششن ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو نظرین ابھی تک دوڑیال میں ہمیں دوڑیال بزار میں موجود ہیں اور یہاں پر تمام دکاندار یہ موجود ہیں ابھی تک کسی نے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ووٹ نہیں دیا تو اسلام علیکم اور اکنا فیصل بھائی کس کو ووٹ دینا چاہیں گے نون لی کو دینا چاہیں گے پہلا ووٹ نون لی کا شہر نون لی عمران خان آپ کا ووٹ نہیں ہے نظرین آگے جلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے اگرا ووٹ کس کو دیں گے آسان نگل بھائی آر آسان کے علی ہیںоты ٹھیک ہیں ٌلہ آر اگرا ووٹ کس کو دیں گے ووٹ کسی کو بھی نہیں دیا کسی کو b timing کوئی ایک بجا کمی فریضہ ہے آپ کو دینا چاہیئے اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو ووٹ دیا جائے کسی کو ووٹ دیا جائے آگے جلتے ہیں جوieß ہمارے ٹاپک صرف یہ ہے کہ ووٹ کس کو دیں گے اور ہم اسی ٹاپک کے ساتھ چلیں گے آہ لوستوں کی بہت ساری رائے ہیں کہ مہنگائی اور پیٹرول کا جو بم گرا ہے اس کے اوپر بھی ہم اگلا کوئی سروے کریں گے لیکن چونکہ ہمارے سروے یہ ہے کہ ووٹ کس کو دینا چاہیں گے دو نون لیگ اور باقی پی ٹی آئی کے تمام وورس آ رہے ہیں اور یہاں سے پتہ کرتے ہیں کہ اگلا ووٹ سجاد کس کو دینا چاہیں گے اسلام علیکم سجاہ میرا نام سجال سجاد سجاد سب کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اور مہنگائی کی بات ہم کریں گے نہیں بات اگلے کسی میں کریں گے امران خان ناظرین اے کی دکان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے چکوال میں دیکھا تھا کہ ہر ایک نے اپنی رائے دی تھی اور اے کی ٹیبل پر بیٹھ کے باقت مختلف لوگوں نے رائے دی تھی اسلام علیکم علیکم سجاہ میراکم ریسے اگلا ووٹ کس کو دینا تینکیو نظرین اس طرح آگے چلتے ہیں اور پسٹے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب بولنا نہیں اچھا مادرت یہ ورد کر رہے تھے اور بولنا نہیں چاہ رہے تھے اسلام علیکم اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے ایک سروے کر رہے ہیں ہم عوامی سروے کیمرے کی طرف کسی کو بھی نہیں دے رہے سر آپ دیکھیں گے جب ٹائم آئے گا جب ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے بھائی آپ بھی بتا دیں ابھی تک ووٹ نہیں ہے آگے چلتے ہیں نظرین یہاں سے دڑھیال کا مین بزار شروع جاتے ہیں خیر بزار تو وہاں سے بھی شروع ہو گیا تھا لیکن آگے ہم چلتے جاتے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لیڈیز بھی بلوار میں موجود ہوں گے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ووٹ کیمرے کے سامنا چاہتی ہیں یا نہیں یہاں پر بھائی فروٹ لگا کے بڑا پیارا سے سالumping بھائی جاتے ہیں آپ بتا جائیں گے ہمارے کے سامنے کا دھائیں گے ہمارے کے کے سامنا چاہتی ہیں انگرین اس نے انگرین 참عے پر کسی کو بھی نہیں یا کوئی بھی نہیں کیونکہ اس میں ففٹی ففٹی تعداد جو ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے اسلام علیکم اگلے ووٹ کس کو دیں گے اگلے الیکشن میں کسی کو بھی نہیں ناظرین کسی کو بھی نہیں کہ ووٹ زیادہ ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں اگر کوئی ووٹ جی جائے گا تو وہ کسی کو بھی نہیں یہاں پہ ناظرین افغانی پتھان بھائیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ اور یہاں پہ پھوچھتے ہیں اسلام علیکم سر اگلے ووٹ کس کو دینا جائیں گے امران خان یہاں پہ امران خان امران خان ناظرین یہاں پہ ایک ہی دکان میں پانچ ووٹ رہے ہیں اور پانچ کے پانچ امران خان کی ہیں اور اگر کسی کا مقابلہ چل رہے ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں اور یہاں بھی چلتے ہیں جی ہم اس طرف بھی اسلام علیکم سر کیا لیں ٹھیک ہے مرزا شرف مرزا شرف صاحب اگلا ووٹ جو الیکشن آ رہے ہیں 2023 جنرل الیکشن اس میں ووٹ کس کو دینا جائیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ناظرین ابھی تک نون لی کے دو ووٹ اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں کوئی آدمی ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ نون لی کو ووٹ دیں گے صرف دو کے علاوہ آسلام علیکم آپ کا نام ہے دانش کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو تین کی FEL آگے آسلام علیکم سر اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے میں جی میں عمران خان کو اسلام علیکم آپ قالپ پر مطروف طرف نہیں ہیں اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے کسی کو نہیں آہ کوئی ایک وجہ عوامی فریضہ ہے کسی کو دینا چاہیے نہیں نہیں نظرین کوئی انہوں نے وجہ بھی بیان نہیں کی اور آہ ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے چلیں آگے چلتے ہیں اور آہ یہاں پہ ایک بھائی موجود ہے اسلام علیکم آپ کا نام جمال ایدر جمال ایدر بھائی کیسے کو ووٹ دینا چاہیں گے اگلہ میں نے تو شروع سے نہیں دیا ابھی بھی نہیں دینا بس صحیح ہو گیا آہ بھائی نے ووٹ تبھی دیا نہیں اور ابھی دینا نہیں ہے آگے چلتے ہیں اسلام علیکم بھائی بات تو سن لیں کیا نام آپ کا ٹھیک ہے آہ کیا ووٹ اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے بھائی جو ہمارے مل کے لیے قوم اچھا کر رہے گا ہم ووٹ اس کو دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس میں اچھا ہے ابھی بھائی فیلال میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں سر آگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے نون والوں کو سر آپ انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تین ووٹ پی ٹی آئی کے ہو چکی ہیں اور آگے چلتے ہیں جی جی آپ بتائیے آپ بتائیے اسمہ باشا پی ٹی آئی عمران خان زندہ بار عمران خان پی ٹی آئی زندہ بار ہمارے دل اور جان عمران خان کے ساتھ ہے جی جی ایک موٹ سیکل کے پر ہمارے دوست موجود ہیں اسلام علیکم سر آپ کے نام جیکب جیکب بھائی کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اگلا نظرین تین ووٹ نولی کے آئے ہیں اور باقی سارے جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی جماعت نہیں ہے اگر جماعت کوئی ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں اسلام علیکم صرف یہ بتاتے ہیں ووٹ کس کو دینا چاہیں گے ووٹ دینا ہی نہیں ہے دینا ہی نہیں ہے چلیں یہ ہو گیا یہ بات ہو گئی اسلام علیکم اور عمران خان ورسز کسی کو بھی نہیں آگے چلتی ہیں اسلام علیکم بھائی کیا آلیں ٹھیک ہیں کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اگلا عمران خان کو تینکیو بری مچ آہ ناظرین بھائی در گئے تھے وہ موبائل پر مصروف تھے اور کیمرے کو دیکھ لیا اچانت اور آہ بات کرتے ہیں یہاں پر اسلام علیکم اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے جو دو ہزارتیس کا الیکشن آ رہا ہے نو دس طریق کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی یا بارہ کو ختم ہو گئی خیلال کوئی کو برام نہیں ہے کسی کو دیں کچھ سوچا نہیں ہے ابھی سوچا نہیں ہے جو اچھا ہوگا اس کو دیں گے ٹھیک ہے تینکیو جی آپ سے بات ہو اپنا بورڈ کس کو دینا چاہیں گے ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ویسے اگر ڈیسائیڈ کریں گے تو کیا ڈیسائیڈ کریں گے بس کریں گے انشاءاللہ صحیح وفائصہ ہوگی انشاءاللہ آ بھائی امران خان تینکیو بیری مچ آہ ناغرین ٹیلی ٹویٹی فور چکوحال کو سبکرائب کر لیں بھلا آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں اور ہم چلتے ہیں آگے اور پوچھتے ہیں اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے اسلام علیکم بھائی کا نام آسیم آسیم بھائی ووٹ کس کو دینا چاہیں گے اگلے الیکشن میں بھائی جیسے تو حالات جا رہے ہیں تو من تو کسی کو نہیں کرتا دیں گے اگر کمی بریزہ سمجھ کے ڈالیں گے تو کس کو دیں گے امران خان امران خان تینکیو بیری مچ بہت شکریہ ناظرین ڈاکے چلتے ہیں ہمارے دوست یہاں پر کھڑے ہیں اسلام علیکم اگلے الیکشن میں چاہیں گے میں تو کسی کو نہیں دوں گا کس کو دینا چاہیں گے وجہ یہ سارے چور بیٹھوں ہیں اوپر سے لے گے نیچے دہا تو قومی فریدہ سمجھ کے ڈالیں گے تو کس کو ڈالیں گے پھر تو میں کوئی لببائی کو ڈالوں گا مجھے ڈالیں گے نہیں نہیں یہ کرین کو ڈالوں گا لببائی کو ڈالیں گے ناظرین پہلا کرین کو آ گیا اور دو تین لون لے کے دے اور باقی سارے پی ٹی آئی کے اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ ہے اگلا ووٹ کسی کو نہیں دیں گے السلام علیکم جی والیکم سلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہیں اللہ کشم اللہ بہت بردست بردن سجا رکھیں آپ نے یہ الحمدللہ اچھا یہ بتائیے اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے اگر دیا دو سر ہم تو کسی کو بھی نہیں ووٹ دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے قومی قریزہ ہے ڈا إب بھی قریزہ تو ہے لیکن ہمارا قریزہ 비یاد رکھیں نا ہے ہمارا قوق بھی یاد رکھیں نا ہے صحیحơi تینکی وریمت آ کیونکہ وہ ہمارا قوق یاد نہیں رکھتے جو ہمارے ضحيص ا가�مران ہے تو ہم بھی کسی کے قوق یاد نہیں رکھتے اگر آئی کسی کو نہیں دیں گے آپ کو اپنا ووٹ کس کو دیں گے اپنا پی ٹی آئی کس کو دیں گے پی ٹی ابھی تک ووٹ نہیں بنا اور دکان پہ اور کوئی نہیں ہے آگے چلتے ہیں یہاں پہ کنکر مرسد موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے شکر اللہ جی کیسا گزرا دن الحمدللہ اچھا گزر گیا کیا نام آپ کا میرا نام اقرار حسین ہے اقرار صاحب اقلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو جبرز جیو ویل ڈن تینکیو بھری مچ ناظرین جب ہی کوئی ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو اس میں آخر میں اختتامی کا علمات شکریہ اور تینکیو اور زبردست بولنا پڑتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہم آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا آن دے رہا ہے اسلام علیکم اگلا ووٹ کس کو دینا جائیں گے اگلا یا سارے ووٹ مطلب اگلا ووٹ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں جب تک نبا شریف زمدہ ہے اس کا ہے باقی بات میں دیکھیں گے سبردست آپ کا ہم کیوں کہ سروے کر رہے ہیں تو سروے میں آپ نے جو اپنی رائے وہ ہمارے لئے مقدم ہے تینکیو بھری مستانے کم سر اگلا ووٹ کس کو دینا جائیں گے مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کو تینکیو ناظرین پانچ ٹوٹل ووٹ ہوئے ہیں آپ بات کرنا چاہیں گی اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے کسی کو بات نہیں کرنا چاہتی تینکیو بھری مجھ سر بہت شکریہ ناظرین آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ دوست موجود ہے پکتون دے آپ کا اگوانی ہے یا پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے تو کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے امران خان کو امران خان کو انشاءاللہ تینکیو بھری مچ ناظرین یہاں پہ چونکہ پکتونوں کی تعداد بھی ہر جگہ پہ کافی ہے تو یہاں پہ لیڈیز بیٹھیں ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے اور یہاں بھی لیڈیز شاپنگ کر رہی ہیں یہاں بھی ہم نہیں جائیں گے سامنے جائیں گے اسلام علیکم سر اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے آپ کا پیارا سنام کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں سر ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پہلے بھی نواز شریف کا تھا اور بعد میں بھی نواز شریف کا چٹے ووٹ ہوئے ہیں آپ پورے بزار میں آپ کے پورے بزار میں بہت شوریہ ووٹ کس کو دینا چاہیں گے نون لیک کو نون لیک کو یہاں پہ نون لیک کے کافی ووٹ ہیں عمران خان عمران خان زبراس تینکیو آپ کو نوکری سے نکال دیں گے یا یاد رکھئے گا سر شروع سے انشاءاللہ عمران خان ہی ہے عمران خان خیان رکھئے گا آپ کو نوکری سے نکال دیں گے بہت شکریہ آگے چلتے ہیں ناظرین اس طرف اور یہاں میں لوگوں کی تعداد ہے بزار میں اور یہاں سے بتا کرتے ہیں ووٹ کس کو دینا چاہیں گے اسلام علیکم ایک عوامل سروے اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے جو اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے جو اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے جو اگلا الیکشن آ رہے ہیں اگر دینا چاہیں گے تو پھر کس کو دیں گے پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی بھائی آپ محمد اسنین محمد اسنین صاحب اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے انشاءاللہ امران خان پی ٹی آئی انشاءاللہ امران خان کی جتنے ووٹ ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے یا پھر کسی کو نہیں اور کسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے جس کے ساتھ یا آٹھ ووٹ ہیں اسلام علیکم صاحب آپ کا نام صاحب محمد اشرف صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے ایک عوامی سروے کر رہے ہیں میں تجڑانا ووٹ آلی زلیہ کو کوئی نہیں اگر قومی فریضہ سمجھ کے دیسو تو کسوں دیسو پھر لب بیک لب بیک زبردست دوسرا ووٹ ہے جو کہ لب بیک کی طرف ہے اور آگے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں سے اسلام علیکم صاحب کے نام آگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے سوچیں گے آہ کوئی ایک قومی فریضہ سمجھ کے اگر آپ اپنا ووٹ دینا چاہیں اس وقت آپ سمجھیں ووٹ دے رہے ہیں کس کو سوچیں گے سوچیں گے ابھی سوچا نہیں ہے جب الیکشن آئے گا تب سوچیں گے نظرین یہاں بھی ہمارے ایک بھائی موجود ہیں اور ہم دکان کے اندر چلتے ہیں دو تین چار بھائی موجود ہیں اسلام علیکم آہ سر اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے عمران خان تھانکیو آپ عمران خان عمران خان عمران خان آہ یہ تمام وہ یوت ہے نظرین جو آہ ابھی آہ عمران خان نے ان کو تیار کی ہے اور ان کی تیاری اس طرح ہے کہ کوئی بھی یوت کا بندہ جو بھی آپ کو اس میں کیمرے میں نظر آیا ہوگا کسی نے بھی عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا نام نے لی گیا آپ عمران خان آہ مجھے امید تھی کیونکہ آپ بھی جوان ہیں تین کیو بری مچ آگے چلتے ہیں آہ اسلام علیکم چلیں آگے چلتے ہیں ہیں بھائی میں راز لگتے ہیں ہمیں یہاں پہ چلتے ہیں ادھر اسلام علیکم میں بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا اس لیے آپ کو مس کر گیا اگلا ووٹ کس کو دینا جائیں گے آپ کا پیارا سلام تحریق انصاف تحریق انصاف پی ڈی آئی نون لیگ نون لیگ اب تو جوان ہو یار طریق انصاف طریق انصاف اب کب فیصلہ بھی بہت اچھا ہے ویل ڈان تینک یو مزاق کر رہا تھا آہ یہاں پہ جلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگلا ووٹ کس کو دینا جائیں گے اسلام علیکم محمد اسنین محمد اسنین صاحب اگلا ووٹ کس کو انشاءاللہ امران خان پی ڈی آئی نوائے شریف کو انشاءاللہ تونوں ایک سیٹ پہ بیٹھے ہو جوان بھی ہو یار جوان تو سارے اپی ڈی آئی کو دے رہے ہیں آپ کا کسل اچھا ہے نواز شریف کو نواز شریف کو چلیں کسی ایک کتہ کو انہوں دے رہے ہیں ناظرین یہ الفاظ ہم حضف کر دیں گے اور یا پھر ہم اس کو ایز اٹرز رہنے دیں گے اور یہ جو جتنے بھی وہ ہمارے سیاستدان ہیں جو ہمارے عقابرین ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ سن لیں کہ ان کو کس نام سے بزرگ بکا رہے ہیں 3 اسلام علیکم اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے نواز شریف کو آپ نے لاز رکھ لیا ان کی دس ووٹ ہو گیا ان کی اسلام علیکم جی اگلا ووٹ کس کو دینا جائیں گے نواز شریف کو نواز شریف کو جی تینکیو بری مچ آپ کی رائے ہمارے لئے مقدم ہیں اسلام علیکم آپ کا نام اور اگلا سکتا ہے نون لیگ نون لیگ ناظرین یہاں سے تھوڑا آگے نون لیگ کے سن بی آگے ہیں ہم کوشش کریں گے بزارگو ہم چیک کریں رہنا جائے کوئی اور پوچھوئے اگلا سکتا ہے سکتا ہے آپ کا نام گلام بشیر گلام بشیر سب اگلا سکتا ہے کسی کو بھی نہیں دینا ہے کسی کو بھی نہیں دینا جاتی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں زیادہ ہے جی اور دوسری نمبر پہ کسی کو نہیں اور پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی تیسر نمبر پہ نولی تینکیو بری مچ ناظرین میں ساتھ ساتھ ہم آناؤنس ریزلٹ بھی آناؤنس کرتے جا رہے ہیں کسی کو بھی نہیں اس وقت دوسری نمبر پہ ہے اسلام علیکم آپ کا نام سر کاشے بھائی ووٹ اگلا کس کو دینا جائے عمران خان عمران خان پی ٹی آئی باقی بھی یہاں پہ موجود ہیں سب سے پوچھیں گے اسلام علیکم آپ کا نام اور ووٹ کس کو دینا جائیں گے عمران خان عمران خان آپ کا نام احمد بھائی بھی عمران خان کو دینا جاتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام اور ووٹ کس کو دینا جائیں گے عمران خان کو عمران خان کو انشاءاللہ عمران خان انشاءاللہ امران خان ناظرین یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شاپ میں امران خان کے ووٹ نکل آتے ہیں جہاں پہ نون لیکے ہوتے ہیں مگر جہاں پہ امران خان کے ووٹ ہیں وہاں کوئی بھی نون لیکہ نہیں ہوتا اسلام علیکم رحمت چاہ سٹور ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آپ کا نام اور اگلا ووٹ کس کو دینا جائیں گے اگلا ووٹ جو کسمت میں آئے گا جو کسمت میں آئے گا کبھی کچھ فیصلہ کیا ہو کس کو دینا چاہیں گے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ناظرین میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں یا پتا نہیں کہ ووٹ زیادہ ہے اور یہاں پہ ایک بھائی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں سار آپ کا نام تارک میمود صاحب اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے اور ویسے تو یہ کوئی بھی کابل نہیں ہے ووٹ کے جو بھی آتا وہ اپنا اولو صدق کرتا ہے تو اگر قومی فریضاء سمجھ کے دیں گے میرا خالہ میں کسی کو نہیں دوں گا آپ کسی کو نہیں دیں گے آپ بھائی کوئی باد نہیں بنا دیں ووٹ اگل آپ کبھی ہے میں نے ووٹ کوئی نہیں شرما گئی ہے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام طیب بھائی طیب بھائی کس کو ووٹ دینا چاہیں گے میں نواز شریف کو دینا چاہیں گے ناظرین آگے چلتے ہیں بابا جی سوے ہوئے ہیں تو ہم ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتے اور یہاں پر اسلام علیکم سر آپ کا نام اور اقلاب آٹکس کو دینا چاہیں گے کسی نے نہیں دینا چاہیں گے ملکل پکی بات ہے اسلام علیکم آپ کا نام اور اقلاب آٹکس کو دینا چاہیں گے کسی کو بھی نہیں ناظرین میں نے جیسے آپ کو کہا ہے اور آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم ابھی تک سوچا نہیں ہے پتہ نہیں ہے اور یہ دوسرے نمبر پہ رہا ہے پہرے نمبر پہ بیٹی آئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت ایسی نہیں ہے اسلام علیکم اگلا ووٹ کس کو دینا چاہیں گے ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے لیکن قومی فریضہ ہے دینا چاہیے سر کوئی لیڈر سامنے آئے تو پھر ہے آپ پاکستان میں کسی کو لیڈر نہیں سمجھتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں نا غربت سے تنگ آکے گریب آدمی کیا کرے گا صحیح ہے ووڈ نہیں دے گا وہ کوئی چیس نہیں کر سکتا کسی یعنی آپ کی نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے یا بھائی کس کو ووڈ دینا چاہیں گی کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں نظرین یہاں سے آگے کسی کو نہیں شروع ہو جاتا ہے ابھی یہاں سے آگے کسی کو نہیں شروع ہو گئے اسلام علیکم بزرگو بات سن لو اگلا ووڈ کس کو دینا جائیں گے ابھی کوئی پتہ نہیں ابھی کوئی پتہ نہیں یہ ٹینک جی آہ نظرین آگے چلتے ہیں کیونکہ قواتین بھی ہیں اور وہ یہاں پہ گاؤں کا محول ہے تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ میرے خیال ہے بزار کا انڈ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آخری ویوز لیں گے آہ دکانیں خالی پڑی ہیں لوگ جا رہے ہیں یا بند کر رہے ہیں کیونکہ یہ گاؤں کا ہے محول ہے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نون کے خلاف کسی کو بھی دیں گے بزرگوں نے بہت اچھی بات کیا کہ نون کے خلاف کسی کو بھی دیں گے لیکن ناظرین اس وقت ہم پورا ڈوڑے حال بزار ہم نے ایک صرف سے شروع کیا دوسری صرف تک پہنچے اور اس نتیجے بار پہنچے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے اور عمران خان ورسز مقابلہ کسی کو نہیں پتہ نہیں سوچیں گے سمجھیں گے پھر فیصلہ کریں گے ناظرین ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اگر میں یہ سمجھوں میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ ووڈ کے بیلٹ پیپر کے اوپر ایک خانہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور دیکھیں کہ اس میں نون لیگ کے ٹیک ووڈ زیادہ نکلتے ہیں یا کسی کو بھی نہیں کہ نکلتے ہیں اور جو بھی ہو برحال یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے قومی فریضہ سمجھ کے کہ ووڈ اگلا الیکشن میں کس کو دینا ہے تب تک کے لیے اجازت آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں اور چلتے جلتے میرے ساتھ آواز ملا لیجئے پاکستان بیل آئیکن بائی رہم موسیقی